السلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائز پیش خدمت ہے تلیسم ہوش ربا سیریز کی کہانی عمرو کی پریشانی نیکسٹ اپیسوڈ ملکہ حیرت دور سے مصور اور ماروخ کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی ماروخ کا زبردست غلبہ دیکھ کر اسے بڑا جوش آیا اور ارادہ کیا کہ جا کر مصور کی مدد کرے مگر پھر یہ سوچ کے رک گئی کہ جب مرشد زادے کا جادو ماروخ کے مقابلے پر ناکام رہا تو پھر میں کیا کر سکوں گی اب وہ صرف مصور اور صورت نگار کی سلامتی کی فکر میں پریشان ہو رہی تھی اچانک جو ایک جانب اس کی نگاہ اٹھی تو دیکھا میاں بیوی دونوں سخت پریشانی کے عالم میں اس کی طرف چلے آ رہی ہیں حیرت نے آگے بڑھ کر خیریت پوچھی تو مصور جادو نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا بہار اور اس کی فوج کا خاتمہ قریب تھا کہ ماروخ اچانک آٹپ کی وہ کم مقت باغے جمشید کے پھول لے آئی تھی اس تلسمی توفے کے مقابلے میں بھلا میری کیا چلتی حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ ماروخ آخر باغے جمشید کے پھول لانے میں کیسے کامیاب ہو گئی مصور نے کہا وہ تلسم کی رازدار ہے خداوند جمشید کی پسندیدہ بھینٹ دی ہوگی خیر اب اس کا ذکر فضول ہے آج سے میں پھر سہرہ میں پوشیدہ ہو کر دشمنوں کی تصویریں بنانا شروع کرتا ہوں تب تک صورت نگار میری چھاؤنی کی دیکھ بھال کرتی رہے گی باغیوں کے مقابلے کے لیے آپ جو چاہیں طریقہ استعمال کریں تصویریں تیار کرنے سے پہلے اب میں ان کے سامنے نہ ہوں گا ملکہ حیرت نے دونوں کو عزت کے ساتھ رخصت کیا اور سارا حال افرا سے آپ کو لکھ پیچا افرا سے آپ نے فورا جواب تحریر کیا اے ملکہ تم باغیوں کے فکر نہ کرو مرشد زادے کو اتمنان سے تصویریں تیار کرنے دو اپنے لشکر کو سرداروں کے حوالے کر کے جلد پہنچو کہ اب جمشیدی انگوٹھی حاصل کرنا تمہارے لئے بہت ضروری ہو گیا ہے اس حکم کے مطابق ملکہ حیرت لشکر کا انتظام کر کے افرا سے آپ کے پاس باغی جمشید میں جا پہنچی ملکہ کی مزاج پرسی کرنے کے بعد افرا سے اپنے افسروں کو حکم دیا تلیس میں نکار کھانے کے چونسٹھ ہزار نکارے ایک ساتھ بجائے جائیں ملک کے چپے چپے میں منادی کرا دی جائے کہ آج کے ساتھویں دن زمرد کے کونے پر میلا ہوگا خداوند جمشید و سامری کا دربار لگے گا حکم کی فوراں تعمیل کی گئی تلیس میں نکارے کیا بجے کے تلیس میں ہوش ربا کے چپے چپے پر جیسے بادل گر گرانے لگے ہر خاص وام کو میلے کی خبر ہو گئی افرا سے آپ کی حیبت دوست و دشمن ہر شخص کے دل پر چھا گئی افسروں کو حکم دینے کے بعد افرا سے آپ نے ملکہ حیرت سے کہا اے ملکہ وقت کم ہے اور کام زیادہ اب تم بھی جمشیدی انگوٹھی حاصل کرنے کے لئے روانہ ہو جاؤ افرا سے آپ نے ایک خاص قسم کا تخت ملکہ کے لئے منگوایا اس تخت کے چاروں پائیوں میں سونے کے جڑاؤں مور بنے تھے اور چاروں جانب چاندی کی جالی کا خوبصورت کٹہرہ لگا ہوا تھا تخت پر ملکہ کی نشیست کا آرامدہ انتظام ہو گیا تو افرا سے آپ نے منتر پڑھ کر اس پر دم کیے اور اسے بازو سے پکڑ کر تخت پر بٹھا دیا ادھر مارک نے جب تلسمی نکاروں کی آواز اور منادی سنی تو اس نے عمرو سے کہا خواجہ بس اب کھیل ختم ہے میلے کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا بچاؤ کہ اب کوئی صورت ممکن نہیں جو کہیے وہ کیا کیا جائے نکاروں کی آواز سے عمرو پہلے ہی لرس جکا تھا مارک نے جو اندیشہ ظاہر کیا تو اس کا دل اور بھی دہلنے لگا لیکن اپنی اس حالت پر اس نے جلد ہی کابو پا لیا اور جواب میں بولا جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا جب تک سانس تب تک آس ہمیں اپنی جیسی کر گزرنے سے غفلت نہ برتنی چاہیے مارک نے ان الفاظ سے یہ نتیجہ نکالا کہ خواجہ کے دماغ میں کوئی ترقیب ضرور ہے مگر وہ سب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے وہ تخت سے اٹھی اور عمرو اور چند موت پر سردار اور شہزادیوں کو ساتھ لے کر ایک الہدہ اور محفوظ خیمے میں جا پہنچی اس عرصے میں عمرو نے واقعی ایک کاروائی سوچ لی تھی خیمے میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جانے کے بعد مارک نے اسے پوچھا تو وہ بولا تین سرداروں کو فوج کے ساتھ میرے حوالے کر دیجئے اور ہدایت کر دیجئے کہ جو کہوں اس پر عمل کریں اور دوسروں پر ظاہر نہ کریں اور نہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سارائی کریں ہدایت کی پابندی کی گئی تو میں دشمن سے اچھی طرح نبٹ لوں گا ملکہ ماروخ نے عمرو کی یہ تجویز فوراں قبول کر لی سرداروں کو مخاطب کر کے اس نے کہا آپ میں سے جو بھی خواجہ صاحب کی ہدایت کے مطابق دل و جان سے کام کرنے پر آمادہ ہوں اپنا نام پیش کریں یہ سن کر سب سے پہلے جن تین آدمیوں نے اپنے نام پیش کیے ان میں ایک تھا افتخار جادو دوسری تھی ان تینوں کو الگ لے گیا اور کہا ابھی جا کر اپنے اپنے آدمیوں کو خفیہ طور پر ہدایت کر دو کہ آج رات اندھیرہ ہوتے ہی دس دس بیس بیس کی ٹولیوں میں احتیاط کے ساتھ چھاؤنی سے نکلیں اور جنگل میں ننگے ٹیلوں کے پاس پہنچ جائیں ان سے پہلے تم وہاں پہنچ جانا میں تم سے بھی پہلے وہاں پر موجود ہوں گا بعد میں جو کچھ کرنا ہوگا وہ تمہیں وہیں پر بتاؤں گا تینوں سرداروں نے اس حدایت پر عمل کیا شام کے وقت جنگل میں وہ اپنی فوجوں سمیت عمرو کے سامنے حاضر تھے عمرو نے ایک اڑن تخت طلب کیا تینوں سرداروں کو اپنے ساتھ اس تخت پر بٹھایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی فوجوں کو پیچھ آنے کی حدایت دیں سرداروں نے حکم کی تعمیل کی اور جس سمت عمرو نے اشارہ کیا تخت اڑ کر اسی سمت اڑتے جلے گئے دس کو ساگی نکل جانے کے بعد کوہے سے آنام کا پہاڑ نظر آیا اس پہاڑ کے درے گھاٹیاں اور کھائیاں سب اس کے پتھروں کی طرح کالے اور تنگو تاریخ تھے عمرو نے اپنا تخت رکوا کر ملکہ فرمانیہ کو حکم دیا تم اپنی فوج سمیت اس پہاڑ میں جا چھپو خبردار جب تک حکم نہ دوں اس سے باہر نہ نکلنا ملکہ فرمانیہ نے کہا اتمنان رکھئے ایسا ہی ہوگا یہ کہہ کر وہ تخت سے کودی اڑتی ہوئی اپنی فوج کے پاس پہنچی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کوہے سے آگے دروں میں اتر کر گائب ہو گئی عمرو باقی دو سرداروں اور ان کی فوج کے ساتھ آگے بڑھ گیا وہاں سے دس کوس اور آگے نکل جانے پر کوہے سبزنامی پہاڑ نظر آیا اس جگہ عمرو نے ملکہ سرخمو اور اس کی فوج کو اتارا اسے بھی دس کوس آگے جا کر ایک پیشدار پہاڑی کے سلسے میں افتخار جادو کو اس کی فوج سمیتھ چھوڑا پھر ان دونوں کو بھی ملکہ فرمانیہ کی طرح پوشیدہ رہنے اور حکم کا انتظار کرنے کی ہدایت دے کر آپ اپنی چھاؤنی میں واپس آگیا جن لوگوں کو اس معاملے کی کچھ خبر نہ تھی وہ تو ویسے ہی کچھ نہ جانتے تھے لیکن چند لوگوں کو یہ پتا تھا کہ تین سرداروں نے عمرو کے اشارے پر جان لڑا دینے کے لیے اپنے نام پیش کیے تھے عمرو نے انہیں بھی کچھ نہ بتایا کہ وہ تینوں سردار اور ان کی فوجیں کہاں ہیں یا اس نے کیا منصوبہ بنایا ہے اب ملکہ حیرت کا حال سنیے اندھی توفان کی رفتار سے زیادہ تیزی کے ساتھ وہ تخت تاؤس پر ایک جانب اڑتی چلی گئی نہ جانے کتنے شہر ویرانے بستیاں و آبادیاں جنگل اور پہاڑ اس کی راہ میں آئے مگر وہ آگے ہی بڑھتی گئی حتیٰ کہ ایک بہت بڑا سرسبز میدان قریب آیا اس میدان کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا اور انچہ آہاتہ نظر آیا چار سو یا کوت کے منار اس آہاتے پر قائم تھے دروازہ چاندی کا تھا مگر بند تھا ملکہ حیرت اسی میدان میں تخت تاؤس سے اتر پڑی اور سہر پڑھتے ہوئے قدم با قدم آہاتے کے دروازے کی طرف چلی قریب پہنچ کر اس نے کوئی خاص منتر پڑھ کر دروازہ خود بخود کھل گیا وہ اندر داخل ہو گئی کچھ دور ایک گار کا دھانا دکھائی دیا حیرت نے رکھ کر کوئی منتر پڑھا اور پھر دورتی ہوئی یا سامری کہہ کر گار میں کود گئی کافی دیر تک وہ نیچے گرتی چلی گئی تاریکی اور گہرائی کی دعشت سے اس کے آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں ایک عرصے کے بعد اچانک اس نے خود کو ٹھہرا ہوا محسوس کیا خوشبودار اور تھنڈی ہوا کے جھونکے سمجھ گئی کہ ٹھکانے پر آپ پہنچی ہے اس محل میں سات بڑے ہجرے تھے ایک سونے کا ایک چاندی کا تیسرا زمرد کا چوتھا یاکوت کا پانچوہ نیلم کا چھٹا موتی کا اور ساتوہ علماس کا چھے ہجروں میں تلسمی خزانے اور کنجیاں رہا کر دی تھی اور ساتویں ہجرے میں سات تیہ خانے تھے ان میں سے ہر ایک تیہ خانے میں ایک بلا بند تھی ان بلاوں میں ہر ایک عمر تھی جسے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی جب افرا سے اب ان بلاوں کو نکال کر ماروخ کے مقابلے پر لائے گا تو یہ بڑی قیامت رڑھائیں گی ملکہ حیرت نے سوچا ملکہ حیرت تلسمی محل کے اندر داخل ہوئی سونے کے حجروں کے سامنے کھڑے ہو کر منتر پڑھا اور تالی بجا کر بکاری اے کندن جادو حاضر ہو اس آواز کے ساتھ ہی ایک جانب سے سونے کی ایک پری اڑتی ہوئی آئی اور ملکہ حیرت کے سامنے عدب سے سر جھگاتے ہوئے بولی حاضر ہوں حکم فرمائیے حیرت نے کہا تمہارے پاس سونے کے حجرے کی چابی ہے دروازہ کھول دو شہنشاہ نے جمشیدی انگوٹھی منگوائی ہے بھینٹ دے کر وہ لے جاؤں گی یہ کہہ کر حیرت نے جوہرات کا وہ تشت اسے دکھایا جب وہ بھینٹ دینے کے لئے لائی تھی کندن نے جوہرات دیکھ کر کہہ کہا لگایا اور بولی ملکہ صاحبہ یہ بھینٹ کام کی نہیں اسے انگوٹھی نہیں ملے گی واپس جائی اور مطلب کی بھینٹ لائیے حیرت کا دل دھک سے رہ گیا اس کی ساری محنت اکارت گئی مگر کیا کر سکتی تھی تلسم کا قانون ٹالنا نہیں جا سکتا لاچار وہاں سے پلٹی گار سے نکل کر تختے تاؤس تک پہنچی اور آخر کار طویل سفر تیہ کر کے باغے سیب میں افراسیاب کے پاس آئی ملکہ کی تکلیف اور ناکامی پر افراسیاب دل میں سخت اور انجیدہ اور شرمندہ ہوا دراصل یہ بات اسے معلوم ہی نہ تھی کہ انگوٹھی کے لیے کیا چیز بھینٹ مکرر ہے اس نے کئی بڑھے ساہروں سے پوچھا دوسرے تو کچھ نہ بتا سکے مگر ایک نے کہا یہ بات سوائے فرطوت جادو کے کوئی نہیں جانتا اسی کو بلا کر پوچھئے افراسیاب نے منتر پڑھ کر تالی بجائی جھکڑ چلنے لگے چند لمحوں کے بعد ایک تخت اڑتا ہوا افراسیاب نے اٹھ کر اس کی تازیم کی اور کہنے لگا آپ کو اس لئے تکلیف دی ہے کہ میں جمشیدی انگوٹھی منگوانا چاہتا ہوں مگر نہیں معلوم کہ بزرگوں نے اس کے لیے کیا بھینٹ مکرر کی ہے فرطوت جادو نے مو بناتے ہوئے جواب دیا اے شہنشاہ صحیح بھینٹ دینے کے لیے تجھے بڑی تکلیف برداشت کرنی ہوگی بہتر ہے یہ خیال ہی دل سے نکال دے افراسیاب نے بڑا اسرار کیا اور ہر تکلیف بڑی خوشی سے برداشت کرنے کا اظہار کیا لاچار ہو کر فرطوت جادو نے منتر پڑھ کر آسمان کی طرف پھونکا ایک تلسمی پتلہ ایک ہاتھ میں ایک پیالہ اور دوسرے میں چمکتی ہوئی تیز چھوری لیے اس کے پاس آیا فرطوت نے پیالہ اور چھوری پتلے سے لے کر اسے رخصت کیا اور دونوں چیزیں افراسیاب کی طرف بڑھاتا ہوا بولا یہ لیجئے اس چھوری سے اپنے جسم کی ساتھ بوٹیاں کاٹ کر اس پیالے میں رکھئے جمشیدی انگوٹھی کے لیے یہی مقررہ بھی انٹھ ہے دو بوٹیاں دونوں پیروں کی ہوں دو دونوں ہاتھوں کی دو بوٹیاں دونوں کانوں کی ہوں اور ایک سینے کی افراسیاب نے پیالہ اور چھوری فرطوت جادو کے ہاتھ سے لی اور ہاتھوں پیروں کانوں اور سینے کی بوٹیاں کاٹ کر پیالے میں ڈال دیں پیالے میں پڑتے ہی وہ بوٹیاں یاکوت بن گئیں البتہ خون جھنکا توں رہا فرطوت جادو نے کہا پیالے میں جو خون ہے وہ اپنے زخموں پر ملے یہ کہہ کر وہ جس طرح آیا تھا واپس ہو گیا افرہ سے اب نے وہ خون زخموں پر ملا دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف زخم کی تکلیف جاتی رہی بلکہ اس طرح گوشت بھار آیا کہ زخم کا نام و نشان تک نہ رہا ملکہ حیرت یہ بھینٹ لے کر خوشکوش اڑتی ہوئی منارو والے آہاتے میں جا پہنچی وہاں سگار کے ذریعے ترسمی محل میں آئی سونے کے حجرے کے سامنے اب کی بار جو اس نے کندن کو بلا کر بھینٹ کا پیالہ دکھایا تو اس نے بغیر کسی ہی لوہجت کے حجرے کا دروازہ کھول دیا ملکہ حیرت یا جمشید یا جمشید کہتی ہوئی حجرے کے اندر داخل ہوئی حجرے کے بیچ میں ایک تخت بچھا تھا اس کے سامنے سے آپ پردہ پڑا تھا حیرت ایک ٹانگ سے کھڑی ہو کر جمشید کا بھجن گانے لگی جیسے ہی بھجن ختم ہوا ہزاروں گھنٹے اور سنکھ بجتے سنائی دینے لگے پردہ آپ ہی آپ کھسک کر ایک طرف کو ہو گیا تخت پر جمشید کا بھت بڑی شان کے ساتھ تاج زیورات اور قیمتی لباس پہنے بیٹھا تھا حیرت سجدے میں گر گئی پتلے کے مو سے آواز آئی اے شہزادی کیا چاہتی ہے حیرت نے سجدے سے سر اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر بھولی انگوٹھی یہ سنکر پتلے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا ملکہ نے بھینٹ کا پیالہ اس کے قریب رکھ دیا اور پتلے کی انگلی سے انگوٹھی اتارنی چاہی جیسے ہی اس نے انگوٹھی پر ہاتھ رکھا انگوٹھی آگ کی طرح دہکتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا پتلے نے کہا بھینٹ کے جو یاکود پیالے میں پڑے ہیں ان کی کنٹھی بنا کر میری کلائی میں پہنا دے اس کے بعد انگوٹھی اتار ملکہ نے جب ایسا کیا تو انگوٹھی آسانی سے اس کے ہاتھ میں آگئی جمشید کے بھت کو دوبارہ سجدہ کر کے وہ خوشی خوشی افراسیاب کے پاس واپس آئی انگوٹھی دیکھ کر افراسیاب کا دل بھی باغ باغ ہو گیا آنن فانن تلسم باطن میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ملکہ حیرت جمشیدی انگوٹھی لے آئی ہے اس انگوٹھی کا نگ تاری کی طرح چمکتا تھا اور اس کے گرد ایسے تلسمی نگ بنے ہوئے تھے کہ ہر جادوگر اور بھوت پریت اتات کرنے پر مجبور ہو جاتا اس کے علاوہ بھی اور سو ترہن کی تلسمی طاقتیں اس انگوٹھی میں پوشیدہ تھیں جن کا توڑ مشکل تھا انگوٹھی حاصل کرنے کے بعد افراسیاب کو خیال آیا کہ باغیوں کو بھی خبر دے کر خوف زدہ کرنا چاہیے یہ سوچ کر اس نے انگوٹھی کا تلسمی مور کو طلب کرنے کی نیت سے تعلی بجائی انگوٹھی کی تاثیر سے وہ حاضر حاضر کہتا ہوا نہ جانے کدھر سے آ موجود ہوا وہ عجیب سے جانور تھا سر اور چہرہ پریزاد جیسا اور باقی سارا جسم بلکل مور جیسا وہ ظاہر بڑا خوبصورت تھا مگر آواز اور آنکھوں میں خدا جانے کیا بات تھی کہ جس نے اس کی آواز سنی یا جس نے اس کی آنکھوں کی طرف نگاہ کی اس کا دل حیبت سے لرزنے لگا افرسیاب نے اسے کہا اے تلسمی مور میں نے تجھے یہ دیکھنے کے لئے طلب کیا ہے کہ یہ جمشیدی انگوٹھی کام کی ہے یا نہیں مور نے جواب دیا اے شہنشاہ میں کیا جس کے پاس یہ انگوٹھی ہوگی سارا تلسم اس کے آگے سر جھکائے گا کوئی حکم دیجئے افرسیاب نے کہا اچھا جاؤ خداوند کے باغی عمرو ایار کو پکڑ کر لاؤ تلسمی مور یہ سنتے ہی باغی سیب سے اڑ کر ماروخ کی بارگاہ میں جا پہنچا وہاں دربار لگا ہوا تھا اور عمرو بھی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اس عجیب تلسمی جانور کو دیکھتے ہی سارے سردار سنناٹی میں آگئی عمرو نے ارادہ کیا کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں مگر اس سے پہلے ہی وہ مور پکار اٹھا عمرو چلو تمہیں شہنشاہ فراسیاب نے طلب کیا ہے تلسمی مور کے موہ سے یہ الفاظ سنتے ہی عمرو کے چھکے جھوٹ گئی بھاگنے کی بجائے وہ مور کے قریب جا پہنچا اور بولا چلیے میں حاضر ہوں مور عمرو کا پنجے میں داب کر اڑا اور لے جا کر افراسیاب کے سامنے ڈال دیا آج جمشیدی انگوٹھی کے سبب افراسیاب کی شان و شوقت ہی کچھ اور تھی عمرو کے اسے جو ہی آنکھیں چار ہوئیں وہ قیدت کے ساتھ جھک جھک کر سلام کرنے لگا افراسیاب نے مسکرا کر اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا عمرو ڈرتا ڈرتا کرسی پر بیٹھ کیا افراسیاب نے اسے کہا اے عمرو تجھے اس لئے پکڑوا کر بلائے ہے کہ تجھے پتا چل جائے کہ اب میں کتنی قدرت رکھتا ہوں اگر جان کی امان چاہتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو جا کر سمجھا کہ سرکشی سے توبہ کریں اور خداوند سامری جمشید اور لکا کو سجدہ کریں میں اب بھی سب کو معاف کر سکتا ہوں عمرو ہاتھ جوڑے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے شہنشاہ سب سے پہلے مجھے اپنے آپ پر اختیار ہے میں اسی وقت اپنا دین چھوڑ کر آپ کا مذہب قبول کرتا ہوں رہ گئے دوسرے تو پوری کوشش کروں گا کہ وہ بھی مان جائیں یہ سن کر افراسیاب مسکرایا اور تلس میں مور کو حکم دیا عمرو کو لے جا کر اس کے لشکر میں چھوڑا ہو مور عمرو کو اٹھا لے گیا تو ملکہ حیرت نے افراسیاب سے کہا یہ عمرو بڑا مکار ہے یقین نہیں آتا کہ یہ اپنے وعدے پر قائم بھی رہے گا افراسیاب نے جواب دیا مجھے تو اس وقت صرف انگوٹھی کی طاقت آزمانی تھی اور عمرو کو دہلانا تھا باغیوں کے جو جی میں آئے کریں مجھے کوئی فکر نہیں ساتھ میں دن تو میلہ ہے ہی بچ کر کہاں جائیں گے ادھر تلس میں مور جب عمرو کو معروف کے دربار میں سہی سلامت چھوڑ کر پلٹ گیا تو سب کی جان میں جان آئی شاگرد اور سردار عمرو کو اٹھ کر گلے لگانے اور حال پوچھنے لگے مگر عمرو کا تو حال ہی اور تھا افراسیاب جمشیدی انگوٹھی اور تلس میں مور کی حیبت اس کے دل پر اس درجہ چھائی ہوئی تھی کہ موں کا رنگ اڑا ہوا تھا اور دماغ پریشان زبان سے الفاظ ادا نہ ہوتی تھی یہ حال دیکھ کر کوئی شربت کا گلاس بھر لیا کوئی اتر میں بسے ہوئے گلدستے سنگھانے لگا کسی نے سر کی مالی شروع کر دی کچھ دیر بعد حضرت کی طبیعت سمبلی تو انہوں نے کہا یارو معاملہ سخت نازک دکھائی دیتا ہے اس افراسیاب کو ٹھکانے لگانے کی کوئی تدبیر کرو سب نے افسوس کے ساتھ کہا خواجہ اب تو یہ کام پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے اگر دنیا بھر کے جادوگر مل کر بھی افراسیاب پر جادو چلائیں تو بھی جمشیدی انگوٹھی کے سبب اس پر کچھ حصل نہ ہوگا عمرو نے تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا خیر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارہ ہمارا گردش میں ہے بہرحال میں تو اس کافر کی عطاعت ہرگز قبول نہ کروں گا لیکن تم لوگ آزاد ہو واقعی تم نے میری دوستی کا حق ادا کر دیا اب اگر تم اس سے جا ملو تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی البتہ شہزادہ اسد غازی اگر چھوٹ جائے اور تلیسم برباد ہونے کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت پھر ہمارے پاس لوٹ آنا عمرو کی یہ باتیں سن کر سارے سردار توبہ توبہ کرنے لگے سب نے یک زبان ہو کر کہا خواجہ جان رہے آ جائے ہم ہرگز افراسیاب کے سامنے سردن جھکائیں گے میلے کا دن قریب ہے بچنا مشکل نظر آتا ہے مگر ہرگز حمت نہ ہاریں گے قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے تو دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر ہی دم لیں گے مثل مشہور ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے سرداروں کی باتوں سے عمرو کو ڈھارس ہوئی رفتہ رفتہ اس کی پریشانی دور ہوئی دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا چند رمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہا شاباش آفرین ہو میں محض تمہارا دل دیکھنے کے لیے مایوسی کی باتیں کر رہا تھا تم سب واقعی سچے دوست اور غیرت مند بہادر ہو بلکل فکر نہ کرو وہ ہنر دکھاؤں گا کہ تمہارا بال بھی بکا نہ ہوگا اور دشمن سخت ضلیل و خوار ہوگا شہر اینہ پرسہ میں گمبت نور کے نیچے افراسیاب کی رہائش کے لیے ایک شاندار تلسمی بارگاہ بنی ہوئی تھی اس کے سامنے تین جانب دور دور تک پھیلا ہوا ایک ہموار میدان تھا اس میدان کے ایک سیرے پر باغِ اشرت اور دوسرے پر باغِ جمشید واقع تھا باغِ جمشید سے ملا ہوا ایک چھوٹا سا طالب تھا اسی طالب کو چاہے زمرد کہا جاتا تھا یہیں پر میلہ ہوتا تھا افراسیاب ملکہ حیرت کے ساتھ بارگاہ تلسمی میں آ کر ٹھہرا اور میلے کی انتظام کی نگرانی کرنے لگا اس کی ہدایت کے مطابق بارگاہ تلسمی اور باغِ جمشید کے درمیان کا سارا علاقہ ایک خوبصورت شاندار بستی میں تبدیل کر دیا گیا دوروں نزدیک سے میلے میں شرکت کے لئے آنے والوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا عام ریایہ کے علاوہ افراسیاب کے ماتحت اور دوست بادشاہ بھی اپنے سرداروں اور فوج کے ساتھ میلے میں آ کر شریک ہونے لگے عمرو اور اس کے شاگرد جادو گروں کا بھیس بدل کر میلے میں آئے اور سیر کرنے لگے میلے کی سجابت اور عجیب عجیب چیزیں دیکھ کر ان کی اکل دنگ رہ گئی اتنا بڑا ملہ اور ایسا سازو سامان انہوں نے کہیں نہ دیکھا تھا گھومتے پھرتے وہ بارگاہ تلسمی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ یکا یک ہر طرف اعلان ہونے لگا شین شاہفرہ صحاب اور ملکہ حیرت کی سواری چاہے زمرد کو جانے والی ہے اب وہاں نظر چڑھے گی اور خداوندی دربار لگے گا عمرو جانتا تھا کہ اس میلے کی یہی اصل تقریبات ہیں اپنے شاگردوں کو ساتھ لیے وہ تیزی سے چلتا ہوا زمرد کے کوئے پر جا پہنچا وہاں طلاب کے کنارے بہت سے بڑھے جادوگر ایک ٹانگ پر کھڑے اور انکھے بند کیے جاپ کر رہے تھے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر اکیس زرک برک اور بلند بارگاہیں تھیں جن میں درجن و بادشاہ اپنے اپنے سرداروں کے درمیان بڑی شان کے ساتھ بیٹھے افرہ صحاب اور ملکہ حیرت کا انتظار کر رہے تھے جلد ہی شہنشاہ افرہ صحاب اور ملکہ حیرت کا جلوس بھی وہاں پہنچا چاہے زمرد کے قریب پہنچ کر افرہ صحاب نے اپنا تختے روان روک دیا پارگاہوں میں موجود بادشاہ شہزادے ملکائیں اور شہزادیاں اور سردار سب اپنی نشستوں سے اٹھے اور طلاب کے ارد گرد ہلکہ بنا کر کھڑے ہو گئے جو بڑھے ایک ٹانگ پر کھڑے جاب کر رہے تھے ان میں سے ایک نے سنک اور ایک سونے کی تشتری ہاتھ میں لی اور کچھ بڑھ بڑھاتا ہوا افرہ صحاب اور ملکہ حیرت کے قریب جا پہنچا ان دونوں نے ہاتھ جوڑ کر بڑھے کو سلام کیا بڑھے نے باری باری ان دونوں کے ماتھوں پر تلک لگا کر زور سے سنک پھونکا ہر طرف جمشیدو سامری کی جائے شہنشاہ افرہ صحاب کی جائے ملکہ حیرت کی جائے کہ نارے گونجنے لگے نارے ختم ہوئے تو افرہ صحاب نے کھڑے ہو کر حاضرین سے کہا تستور کے مطابق ملکہ حیرت چاہے زمرد کے کنارے کھڑے ہو کر پوجہ کریں گی اور نظر چڑھائی جائے گی اس کے بعد خداوندی دربار لگے گا خداوندی جمشیدو سامری کے بھجن گائے جانے کے بعد مہمانوں کے مزاج پرسی کی جائے گی اس کے بعد میں سارے درباریوں کو جمشیدی انگوٹھی کے ذریعے طلب کر کے سب کے سامنے پیش کروں گا اور ان کی سزائیں تیہ کروں گا ملکہ حیرت تخت سے اتر کر چاہے زمرد کے کنارے پہنچی اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر جاب کرنے لگی سارے مجمع میں سنناٹا چھا گیا کچھ دیر بعد جوہیں اس نے آنکھیں کھول کر اور ہاتھ جوڑ کر افرہ صحاب اور حاضرین کو اسلام کیا ہر سمت سے چاہے زمرد پر سونے چاندی روپے اشرفی اور جوہرات کی بارش ہونے لگی چند ہی لمحوں میں طالعب دولت سے بھر گیا عمرو اور اس کے شاگردوں نے اتنی دولت کاہے کو دیکھی تھی ان کے موں میں پانی بھر آیا نظر چڑھانے کے بعد سب لوگ بارگاہوں کی طرف پڑھے عمرو نے چونکر اپنے شاگردوں سے کہا بس بس اب جلد سے جلد اپنی چھاؤنی کی طرف چلو ایسا نہ ہو کہ افرہ صحاب ہمارے ساتھیوں کو جمشیدی انگوٹھی کے زور سے یہاں بلوالے ہمیں ان کو روکنے کی تدبیر کرنی چاہیے ایار جلدی جلدی میلے سے باہر نکلے اور پھر جتنا تیز دوڑ سکتے تھے اپنی لشکرگاہ میں جا پہنچے اور مزے لے لے کر میلے کا حال بیان کرنے لگے اسی وقت افرہ صحاب نے جمشیدی انگوٹھی کے غلام تلسمی مور کو طلب کر کے حکم دیا ملکہ ماروک کو اس کی کل فوج سمیت حاضر کر تلسمی مور یہ حکم سن کر اڑتا ہوا ماروک کی چھاؤنی کی طرف روانہ ہوا ادھر خواجہ عمرو اپنی باتوں میں مست تھے کہ اچانک بھوک محسوس ہونے لگی یہ بے وقت کی بھوک اس بات کی علامت تھی کہ جلد ہی کوئی خطرہ پیش آنے والا ہے وہ چونکر اٹھے اور اپنے شاگردوں کو پیچھ آنے کا اشارہ کر کے جنگل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے شاگرد بھی سائے کی طرح ساتھ ہو لیے چھاؤنی سے باہر نکل کر جو ہی عمرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کا رنگ اڑ گیا تلسمی مور ماروخ کی بارگاہ کے اوپر منڈلا رہا تھا عمرو کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر قریبی جھاڑی میں جھپ گیا اس کے شاگردوں نے بھی ایسا ہی کیا اتنے میں تلسمی مور لپکی لگا کر دربار میں جا پہنچا جس کی نگاہ اس پر پڑی اس کا خون خوشک ہو گیا مور نے سب کو للکارتے ہوئے کہا اے بدبختو تمہاری سزا کا وقتہ پہنچا ہے فوراں چاہے زمرد پر پہنچو شہنشاہ تلسم نے طلب فرمایا ہے تلسمی مور کی آواز اتنی حیبت ناک تھی کہ جس نے سنا دہل گیا ماروخ کھڑی ہو کر کہنے لگی افسوس ہم نے عمرو کے بہکاوے میں آ کر مفت کی بربادی مول لی اب سب چلو شہنشاہ کی خدمت میں نظر پیش کریں قصور کی معافی طلب کریں یہ سن کر سارے سردار اٹھ کر اپنے اپنے خیمے میں گئے نظرانے کے لئے ہر ایک نے اپنا سارا مالوزار ساتھ لیا رومالوں سے اپنے ہاتھ باندے اور ماروخ کے ساتھ جادوی سواریوں میں اڑتے ہوئے اور الامان الامان پکارتے افراسیاب کی طرف چل دئیے یہ دیکھ کر مہتر قرآن نے عمرو سے کہا استاد یہ تو غزب ہوا تلسمی مور سب کو لے چلا اب اپنی فکر کیجئے ایسا نہ ہو افراسیاب ہم سب کو بھی اسی طرح بلوا بھیجے عمرو نے کہا فکر نہ کرو ہم خود میلے میں چلتی ہیں آج میں سارا میلہ لوٹ کر دکھاؤں گا اتنا کہہ کر وہ شہر ناپورسان کے سیمت ترارے بھرنے لگا شاگرد بھی اس کے ساتھ ہو لیے عمرو انہیں ساتھ لیے ہوئے جادوگروں کے بھیس میں چاہے زمرد کے قریب جا پہنچا وہاں افراسیاب دربار جمعی بیٹھا تھا مارک بہار اور ان کے سارے سردار افراسیاب کے قدموں پر نظر کا مال ڈھیر کر چکنے کے بعد پکار پکار کر اسے معافی طلب کر رہے تھے افراسیاب کچھ دیر تک خاموشی سے ان کی چیخوں پکار برداشت کرتا رہا پھر اس نے حکم دیا جلادوں کو حاضر کیا جائے سارے باغیوں کی گردنیں مار دی جائیں دربار میں موجود سارے بادشاہوں اور امیروں کو یہ بات پسند نہ آئی انہوں نے کہا اے شہنشاہ معافی کے طلبگار لوگوں کو قتل کرنا ہرگز آپ کے شایانے شان نہیں انہیں معاف کر دیجئے افراسیاب یہ باتیں سن کر مسکر آیا اس نے کہا میں انہیں آپ لوگوں سے زیادہ پہچانتا ہوں یہ ایسے نہیں کہ طاقت کے در سے معافی مانگے جمشیدی انگوٹھی کے اثر میں ایسا کر رہے ہیں اچھالو انہیں اصلی طاقت میں دیکھ لو یہ کہہ کر افراسیاب نے منتر پڑھ کر جمشیدی انگوٹھی کا اثر ان کے دلوں سے ہٹا دیا وہ سب اپنے آپے میں آگئے اور خود کو افراسیاب کے دربار میں محسوس کر کے حیرت سے ایک دوسرے کا مو تک لنے لگے افراسیاب نے ماروخ سے کہا اے ماروخ تو اور تیرے تمام سردار میری قید میں ہیں بول اب میری اطاعت قبول کرتی ہے کہ نہیں ماروخ نے اندازہ کر دیا کہ اس کے ساتھ اور سب ہیں مگر عمرو اور اس کے شاگرد نہیں ہیں اس کا دل شیر ہو گیا اس نے بے باقی سے افراسیاب کو جواب دیا اے شہنشاہ ہم نے دل سے خواجہ عمرو کی اطاعت کی ہے اب مرتے دم تک کسی اور کے آگے سر نہ جھکائیں گے ہم تیری قید سے نہیں ڈرتے انشاءاللہ خواجہ جلدی ہماری مدد کو پہنچیں گے اس بار بھی تجھے ہی نیچہ دیکھنا پڑے گا ماروخ کا یہ جواب سن کر افراسیاب ان درباریوں سے جنہوں نے سفارش کی تھی بولا کیوں خیر خواہو سن لیا تم نے اب کہو یہ سب قتل کے لائک ہے یا نہیں سب درباریوں نے کہا حضور ٹھیک فرماتی ہیں بے شک انہیں قتل ہونا چاہیے افراسیاب نے سرداروں کو حکم دیتے ہوئے کہا ان نمک حراموں کو عمرو اور اس کے ایار شاگردوں پر بڑا ناز ہے اب میں پہلے انہی کی فکر کرتا ہوں اس وقت تک سارے باغیوں کو باغ جمشید میں لے جا کر ہی حفاظت سے رکھو ایاروں کو گرفتار کر کے سب کو ساتھ ہی قتل کیا جائے گا عمرو یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا سمجھ گیا کہ افراسیاب اب جلد ہی تلسمی مور کو اس کی گرفتاری کے لئے بلائے گا بچاؤ کی تدبیر سوچ کر اس نے اپنے شاگردوں سے اشارہ کیا اور مجمع سے باہر نکل گیا اس نے ایک خالی جگہ پہنچ کر زمبیل سے حضرت دانیال علیہ السلام کی کرامتی چھتری نکالی اسے تان دیا اور شاگردوں سمیت اس کے نیچے بیٹھ کیا میلے کے چپے چپے پر اس طرح نہ جانے کتنے لوگ چھتریاں اور چھولداریاں لگائے آرام کر رہے تھے کسی نے کچھ خیال نہ کیا اس عرصے میں افراسیاب جمشیدی انگوٹھی کے تابے تلسمی مور کو بلا کر عمرو کی تلاش کا حکم دے چکا تھا تلسمی مور اڑا اور میلے کے اوپر منڈلانے لگا کرامتی چھتری کے نیچے ہونے کے سبب عمرو سے دکھائی نہ دے سکا میلے کے بعد تلسمی مور نے ارد گرد کا جنگل اور پھر سارا تلسم چھان مارا آخر تھک کھار کر افراسیاب کے پاس پہنچ کر بولا اے شہنشاہ ایار مجھے کہیں نظر نہیں آئے افراسیاب نے جھنجلا کر تلسمی بلاؤں اور پتلوں کو روانہ کیا وہ بھی ناکام واپس آئے آجیز آ کر اس نے جمشیدی انگوٹھی سے التجاہ کی تو آواز آئی اے افراسیاب ایار بہت دور نہیں ہیں لیکن چھتری کے سبب پہچاننے میں نہیں آتے تو خود تلاش کرے تو جلد مل جائیں گے یہ اشارہ پاکر افراسیاب خود لاو لشکر کے ساتھ روب داب سے نکلا میلہ کوسوں دور تک پھیلا ہوا تھا آہستہ آہستہ چلتا ہوا اور ہر شخص پر جادوی نگاہ ڈالتا ہوا وہ ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک جا پہنچا جب اسے کسی طرح ایاروں کا پتہ نہ چلا تو سمجھا کہ شاید وہ واپس جانے والوں میں شامل ہو کر کسی طرف نکل گئی ہیں اس خیال سے وہ شہرے ناپورسان سے ماروخ کی چھاؤنی کی طرف جانے والے راستے پر ہو لیا افراسیاب کے دور جانے پر امرو اپنے شاگردوں سمیت ایک قریبی جنگل میں جا چھپا وہاں اس نے ہر شاگرد کو ایاری کی زبان میں خاص ہدایتیں دی پہلے تو ہر ایار جھولی سے ایاری کا سامان نکال کر بھیس بدلنے لگا تھوڑی ہی دیر بعد امرو لکا کے بحروب میں دکھائی دے رہا تھا برک فرنگی ہو بہو بختیارک شیطان نظر آ رہا تھا مہتر کیران ایک حیبتناک دیو بن چکا تھا زرگام نورانی فرشتہ لگتا تھا اور جانسوز بن کیران ایک انتہائی خوبصورت اور خوش پوشاک خدمتگار دکھائی دیتا تھا سب لوگ بھیس بدل کر تیار ہو گئے تو امرو نے زمبیل سے لکا کا وہ تلسمی تخت نکالا جو اس نے باقتر میں لوٹا تھا تخت پر لکا کی طرح شان سے بیٹھ جانے کے بعد اس نے ہر ایار کو اس کے بھیس کے مطابق دوسرا سامان دے کر اپنے آگے پیچھے اور دھائیں بھائیں کھڑے ہونے کی ہدایت کی اس کے بعد اس نے کرامتی شتری نکال کر تخت کے اوپر تانی اور حضرت نانیان علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا پڑھ کر شتری کو موجہ دکھانے کا کہا دیکھتے ہی دیکھتے شتری کنوکی بارگاہ کی شکل میں تخت کے اوپر قائم ہو گئی اس کی چھت پر درجنوں یاکوت لال اور زمرد کے کلیس پیدا ہو گئے ہر کلیس کبھی چھوٹا ہو جاتا کبھی بڑا کبھی سرکھ دکھائی دیتا کبھی سبز کبھی اودہ تو کبھی نارنجی اب برک فرنگی بختیارک بنا ہوا عمرو یعنی نکلی لکا کے سر کو رومال جھل رہا تھا مہتر کنان دیو بنا ہوا عمرو کے دائیں جانب آگ کا گرز لیے کھڑا تھا اس کی آنکھ ناک کان سے رہ رہ کر شولے نکلتے دکھائی دے رہے تھے زرگام نورانی فرشتہ بنا ہوا ایک جانب کھڑا تھا اس کی پیٹ پر دو خوبصورت پر لگے تھے جانسوز خوبصورت خدمتکار کی شکل میں جل ملاتی سراہی ہاتھ میں لیے عمرو کے سامنے عدب سے دو زانو تھا جب عمرو کو یقین ہو گیا کہ سب ٹھیک ہے تو اس نے زمبیل سے کرامتی سفید مورا نکالا اسے مو سے لگا کر بولنے سے آواز اتنی بلند اور خوفناک ہو جائے کرتی کہ دیو گھبرا کر دیکھنے لگتے اور انسان کے دل پر روبتاری ہو جاتا سفید موہرے مو سے لگا کر عمرو نے آواز دی اے لکا پرست بندو اپنے خداوند کے حضور حاضر ہو اس آواز نے ملے میں موجود ہر شخص کو لرزا دیا ہر طرف شولہ بلند ہوا کہ خداوند باختر تشریف لائے ہیں چلو زیارت کرو ملکہ حیرت نے یہ سنا تو دربار میں موجود سارے بادشاہوں اور تمام شہزادیوں کو ساتھ لے کر دورتی ہوئی عمرو کے پاس جا پہنچی ایار نے اس کے ساتھ تھی کچھ شک گزرا تو واپس میں باتیں کرنے لگیں عمرو تاڑ گیا اس نے غصے سے کہا تو مجھے نظر پیش کر رہی ہے لیکن تیری ایار نے مجھے عمرو سمجھ رہی ہے میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا اب سب مل کر مجھ پر جادو چلاؤ کہ کسی کو کوئی شک باقی نہ رہی ملکہ حیرت نے ایارہ سرسر سے پوچھا اس نے اقرار کیا حیرت نے کہا کم بختو اگر یہ اصل خداوند نہیں تو تمہارے دل کی بات کیسے سمجھ گئی یہ کہہ کر اس نے ساری ایارنوں کو وہاں سے نکال دیا اور عمرو کے آگے گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ جوڑ کر گر گرانے لگی خداوند اب گناہ معاف کیجئے یہاں تک آنے کی زہمت اٹھائی ہے تو مہربانی فرما کر کچھ دیر کے لیے بارگاہ میں تشریف لے چلیے عمرو نے جواب دیا نہیں بس اب میں یہی سے واپس جاتا ہوں اس پر سارا مجمع اس کی خوش آمد کرنے لگا یہ رنگ دیکھ کر عمرو بولا ایک شرط پر چلوں گا پہلے سب مل کر مجھ پر جادو کے حربے چلاؤ جب سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ جادو کا کوئی حربہ مجھ پر اثر نہیں کرتا تو مجھے اتمنان ہو جائے گا کہ واقعی سب دل سے اصلی خداوند سمجھتی ہیں مجبور ہو کر سارے جادوگروں اور جادوگرنیوں نے اس پر ترنج ناریل اور فولادی گولے آزمائے لیکن کرامتی چھتری کے سبب کسی کا کوئی وار کارگر نہ ہوا یہ دیکھ کر سب نے پورے جوش و خروش کے ساتھ خداوند لکا کی جائے کے نارے لگانے شروع کر دیئے ملکہ حیرت نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا حضور اب بارگاہ میں تشریف لے چلیے نقلی لکا شاندار جلوس کے ساتھ ملکہ حیرت کی ہمراہی میں افرسیاب کی بارگاہ میں جا پہنچا اور ادھر ادھر نگاہیں دوڑا کر تیوریوں پر بل ڈالتے ہوئے حیرت سے بولا کیا سبب ہے افرسیاب نے ہمارے استقبال نہیں کیا ملکہ ہاتھ جوڑ کر بولی خداوند وہ یہاں موجود نہیں ہیں دشمن ایاروں کی تلاش میں گئی ہوئے ہیں اس پر نقلی لکا نے زور سے ہوں کیا اور گھڑاتے ہوئے کہنے لگا تو یہ ایار نہ ہنجار اب تک کابو میں نہیں آئے شہر اب میں انہیں زیادہ ڈھیل نہ دوں گا افرسیاب ناکام لوٹا تو میں ملک الموت کو ان پر مقرر کر دوں گا دوسرے باغیوں کا کیا حال ہے خداوند کی انائت سے سارے باغی گرفتار ہو چکے ہیں ملکہ حیرت نے عدب سے کہا مگر خداوند وہ ہمارا ہی گوشت اور خون ہیں اور باپ دادا سے حضور ہی کا کلمہ پڑھتے آئے ہیں شہر انہیں قتل کرنا چاہتا ہے اگر خداوند باغیوں کا دل اپنی قدرت سے پھر پہلے جیسا کر دیں تو وہ قتل ہونے سے بھی بچ جائیں گے اور شہر کے وفاداروں میں بھی اضافہ ہو جائے گا نقلی لکا نے جواب دیا ان کا تو قتل ہونا ہی بہتر تھا کمبخت باپ دادا کے دین سے پھر کر عمرو کے بہکابے میں آ گئی مگر خیر تو سفارش کرتی ہے تو مجھے ان کے پاس لے چل ان کے دل بدلے دیتا ہوں ملکہ حیرت نقلی لکا کو اس باغ میں لے گئی جہاں ملکہ ماروخ اور اس کی فوج کے سارے سردار قید تھے نقلی لکا نے ملکہ حیرت کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود تخت سے کود کر قیدیوں کی طرف چلا زبان سے کہتا جاتا تھا اے گناہگار بندو اپنی اصلی حالت پر لوٹاؤ میں تمہارا خداوند ہوں مجھے سجدہ کرو افراسیاب کی اطاعت اختیار کرو تم معاف کر دیے جاؤ گے اس کے ساتھ ہی وہ اپنی بایاں قتل بھی قیدیوں کو دکھاتا جاتا اور اشارے سے کہتا جاتا میں عمرو ہوں جیسا کہوں ویسا کرو پھر کیا تھا سارے قیدی سردار سجدہ میں گر گئی اور نقلی لکا کے سامنے دوزانو ہو کر اس کی بندگی اور افراسیاب کی اطاعت کی قسمیں کھانے لگے حیرت نے یہ منظر دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی لکا کے خدائی کرامت کا سکھا اس کے دل میں بیٹھ گیا قیدیوں کو دلاسہ دے کر نقلی لکا بڑی شان سے چلتا ہوا اپنے تخت پر واپس آیا حیرت نے اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پر ملی اور اس کی حمد و سنا کرنے لگی نقلی لکا نے اسے حکم دیا گناہگار بندوں کے دلوں پر میرا کلام اصل کر چکا ہے اب ان سے کوئی خطرہ نہیں سب کی ہتھکڑیاں بیڑیاں کٹوا دے اور بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دے ملکہ حیرت نے قیدیوں کے محافظوں کو لکا کے حکم کی تعمیل کرنے کی ہدایت کی اور لکا کے ساتھ بارگاہ میں واپس آ گئی وہاں تلیسہ مہوشوبہ کے سارے نامی گرامی بادشاہ ملکائیں سردار جادوگر اور جادوگرنیاں حاضر تھی ہر ایک باری باری اپنی جگہ سے اٹھ کر لکا کے تخت کے سامنے آ کر سجدہ کرتا اور اپنا سب سے قیمتی زیور اس کے قدموں میں ڈال کر واپس جا بیٹھتا یہ سلسلہ ختم ہوا ہی تھا کہ ملکہ ماروخ اور اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے لکا نے انہیں سجدہ کرنے اور نظرانے پیش کرنے کا حکم دیا وہ لوگ بھی سجدے اور نظرانے پیش کر کے فارغ ہوئے تو لکا نے اپنے خوبصورت خدمتگار سے ایک جام شربت کا طلب کیا یہ خدمتگار دراصل جہاں سوز ایار تھا اور بھیس بدلے ہوئے دوسرے ساتھی ایاروں کی طرح نقلی لکا کے سامنے سراحی لیے اشارے کا منتظر بیٹھا تھا خدمتگار نے جام بھر کر دیا لکا نے اس میں سے دو گھونٹ پی کر واپس کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا یہ جھوٹھا شربت میرا تبرک ہے دوسرے شربت میں اسے ملا کر سب کو پھلاؤ جو پیے گا عمر بڑے گی اور ایمان مضبوط ہوگا آنکی آن میں شربت کے پچاسوں بھرے ہوئے مٹکے خداوند کے خدمتگار کے سامنے لاکھ رکھ دئیے گئے نقلی لکا کا خدمتگار اس کے جھوٹھے شربت کو مٹکوں میں ملا ملا کر آپداروں کی سراحیاں بھرنے لگا آپدار دور دور کر اہل دربار کو شربت بلانے لگے لکا کے خدمتگار یعنی جانسو زیار نے کمال ہوشیاری سے جھوٹھا شربت ملاتے وقت ہر مٹکے میں اور کے بے ہوشی شامل کر دیا اور آپداروں کو حکم دیا کہ یہ شربت سب سے پہلے ملکہ حیرت اور ان پرانے وفاداروں کو پلائے جائے اور اس کے بعد باغیوں کو آپداروں نے اس حکم کی پوری تعمل کی جب پرانے وفادار سرداروں میں کوئی نہ بچا تو خدمتگار نے آپداروں کو حکم دیا کہ باغیوں کو شربت بلانے سے پہلے اب ان کا ایک جام اس میں سے تم بھی پیو کہ پرانے خیر خواہ ہو آپداروں نے اس حکم کی تعمل کی لیکن پھر انہیں باغیوں کو شربت پلانے کی توفیق نہ ہو سکی دوسروں کی طرح وہ بھی شربت پیتے ہی انٹا گفیل ہو گئے یہ دیکھتے ہی نقلی لکا یعنی عمرو للکارا ہاں ملکہ ماروخ سنبھالو ان موزیوں کو بارگاہی افرا صحاب میں اس وقت عمرو اور اس کے ایاروں اور ملکہ ماروخ اور اس کے سرداروں کے علاوہ دوسرا کوئی بھی ہوش میں نہ تھا ملکہ حیرت اس کے سارے درباری اور خدمتگار اور ملے میں آئے ہوئے سارے بادشاہ پوری طرح بے ہوش تھے عمرو کا اشارہ پاتے ہی ملکہ ماروخ نے اپنے سرداروں کو للکارا دیکھتے ہی دیکھتے سب بے ہوش دشمنوں پر پل پڑے اور ملکہ حیرت کے سوا سب کو کاٹ کر رکھ دیا ملکہ حیرت کو اس لئے قتل نہ کر سکے کہ اس کی حفاظت ایسے تلس میں پتلے کر رہے تھے جن پر کسی کا کوئی وار کارگر نہ ہوتا جادوگروں اور جادوگرنیوں کے مرنے سے شور بلند ہوا تو ملے میں موجود لاکھوں آدمی پریشان ہو کر بارگاہ کی طرف دوڑ پڑے یہ دیکھ کر عمرو سفید مہرہ موہ سے لگا کر حیبتنا کا آواز سے گرجا بھاگ کر اپنی اپنی جان بچاؤ ملے پر قیامت ٹوٹنے والی ہے اس آواز نے لوگوں کے کلیجے دہلا دیئے بدحواس ہو کر جدر جس کا موٹ تھا بھاگنے لگا ملکہ ماروخ اپنے سرداروں کو لے کر اس مقام تک چل رہی تھی جہاں اس کی فوج قید تھی عمرو نے چاہے زمرد پر پہنچ کر ملکہ حیرت کو پوجا کے وقت تنظر کی جانے والی بے شمار دولت کو زمبیل میں بھرنا شروع کیا دوسرے ایار میلے میں سرافوں اور جوہریوں کی دکانیں لوٹنے میں لگ گئی میلے کی محافظ فوج نے بھاگنے والے لوگوں کو روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن ان کی ایک پیش نہ گئی یہی معاملے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہر طرف پھیج دیا بڑی دیر کے بعد وہ خبر لائے کہ عمرو نے ملکہ ماروخ اور سارے باغیوں کو رہا کرا لیا ہے اور ہمارے سارے مہمان بادشاہوں اور سرداروں کو قتل کر کے میلہ لوٹ لیا ہے سپا سالار محافظ فوج کو باغیوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کرنے لگا ادھر اپنی فوج کو قید سے چھڑانے کے بعد ملکہ ماروخ نے بھی جادو کے ذریعے یہ معلوم کر لیا تھا کہ محافظ فوج کا سپا سالار ان پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے چنانچہ قبل اس کے کہ وہ ان پر حملہ بر ہوتا ملکہ ماروخ خود ہی بلائے آسمانے کی طرح اپنی فوج سمیت اس پر ٹوٹ پڑی پھر کیا تھا جادو کے ناریل ترونج چلنے لگے آتشیں ازدھے اڑھ اڑھ کر صفوں کی صفوں کو بھسم کرنے لگے فولادی گولے پھٹ پھٹ کر زمین و آسمان کو لرزانے لگے ملکہ ماروخ کے سرداروں میں سے ملکہ کاکل کشانے اپنے بال کھول دئیے جن میں سے ننے ننے ستارے نکلتے اور آگ کا پہاڑ بن بن کر فوج پر قیامت ڈھاتے ملکہ بہار جادو نے گلدستے پھینکے دور دور تک باغ کھل گیا مست کر دینے والی خوشبو پھیل گئی محافظ فوج کے جتنے لوگ اس تلسم کے دارے میں آئے ملکہ بہار جادو کے دیوانے ہو گئے اور اس کے اشارے پر اپنی ہی فوج سے لڑنے لگے راد جادو زمین میں ڈوب ڈوب کر دشمنوں کی صفوں کے پیچھے جانے کلتا اور اس طرح چنگ گھارتا کہ عام سپاہیوں اور جادوگنوں کی کھوپنیاں پھٹ جاتی اور بڑے بڑے جادوگر بے ہوش ہو جاتے اس کی مان ناغن بجلی آسمان سے تڑپ تڑپ کر فوج پر گرتی اور ایک ہی وار میں سینکڑوں کو جلا کر راکھ کر دیتی عمرو اور اس کے شاگرد برابر میلے میں گھوم گھوم کر لوٹ مار کرتے رہے لڑائی میں انہوں نے کوئی حصہ نہ لیا آخر جب کوئی قیمتی چیز باقی نہ رہی تو وہ بھی سب میدان جنگ کی طرف پلٹے لیکن ان کے پہنچتے پہنچتے ملکہ ماروخ دشمنوں کا کام تمام کر چکی تھی میلے کی محافظ فوج کا ماں ان کے سپاہ سالار کے خاتمہ ہو چکا تھا اور جو باقی بچے تھے جان بچا کر بری طرح سے ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے یہ حالات دیکھ کر عمرو نے ملکہ ماروخ کا مشورہ دیا افرا سیاب بہت دیر کا گیا ہوا ہے یا تو وہ خود ہی واپس آتا ہوگا یا میلے کی خبر پا کر جلد پلٹے گا اب ہمارا یہاں زیادہ ٹھیرنا مناسب نہیں ملکہ ماروخ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے اپنی فوج کو واپسی کا حکم دیا اس طرح چاہے زمرد کے ملے کا ستیاناز کر کے سب خیریت کے ساتھ اپنی چھاؤنی میں جا پہنچے